جناب سب درباس نوتک صاحب آپ نے مقصود حطان وقتا فرمائیں گے ان کے خورم بادکاری رکسائر زاکر مسافرائی شام جناب حبیب اردہ فرمائن کے حطان وقتا فرمائیں گے آو رحم اللہم انکرال وفاتحہ بسم اللہ وفاتحہ وفاتحہ ایسا واحد لیسا کمیس لی احد تمید کل واحد وعا تفتی کل احد وانتلا شکا واحد ولا تاخذ کا سنتم ولا نوم یام یکفی من کل شئی ولا یکفی من ہو شئی اکفنی ما احمل یا اللہ یا اللہ یا اللہ یبنا زہرہ بے حق زہرہ ادرکنی فی سمین اللہ لی خمسطن بے حق مظلوم صدق تیاؤ صدق تیاؤ نالین رسول صدق تیاؤ نالین علی و بطوم صدق تیاؤ نالین حسن چریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسن اللہ علی ملوکیل نیم المولا و نیم النصیر اللہ صلی علی محمد مال محمد با محمد صلوان بیس صلوان محمد محمد بانیر مجالس تے تکبیل مقاصر تے وسط رزق واسطے ساری سیوان و اچھے وازنال صلوات بلو اللہ امان اپنے اپنے مرہومین دے درجاتی بلندی اور خصوصاً والی مجلس دے جتنے مرہومین دے اور خصوص پر خصوص اس شہر دے جتنے مومد دنیا تو تلگے اپنے درجاتی بلندی واسطے ساری سیوان و اچھے وازنال صلوات بلو اللہ امان اوکے دورے ساری سیوان واجب سمجھ کے ایک صلوات آمد امام زمانہ کی تپاہ لاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمد اصطاديم و لللہ و لرسول ایوہ اللذین آمد امام زمانہ توڑا ٹروایا قبول فرماوے بانیان دی محنت مولا قبول فرماوے تو سنجدنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماد سایا توڑے سر تے قیم دیں گا کریم اللہ واسطہ حسین با شاہ دی آخری نباس دا واسطہ حجت دی پاک نالیندہ اس بارگائی چون اس شہری چون بانیان دی گھاری چون تو سنجدنے آئے پیٹھو توڑے گھر آئے چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری دا کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اجتاجیل فرما ساریہ گنہگار اکھا نے اس قابل بڑا جو سانبار ہوئے امام دا دی دار کر سکی میرے مولا اسنجو سردار تو سامنے پیشتیوں ساتھا سر شرم تو نہ چھپے بلکہ عدب کر جنے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماغ دا سایہ تو رسا تے قیمہ دے مراوے ساری بندے واجب سمعنی کے سلوات پڑھو تو گھر دی شاکر سنو با وزنی ہے تھوڑا تھوڑا سوفٹ کرو تھوڑا اتنا سوفٹ کرو زندگی دراد ہوئے اس طاو نے بختوں نے اللہ دی لارائی طبیع کتابی چون سورہ انفال دی آیت نمبر چویتو ایسامل میں تلابت کی میں ایک تھوڑا کھلو چپاس ٹھیک ہے رحمان دا فرمان رحمان مرشاد رحمان دا حکم یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اللہ پیادہ ہے اے او لوگو جیڑے ایمان لے کے آئے ہوئے اس طاو نے بڑی روحان لیے تھے مجلس سے مولا بانیان دی محنت قبول کرے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اللہ دے اے ایمان وانیو کرنا کیے اللہ کے ڑی سہمک دے اللہ دے نستدیبو جب پکارے تو فورا جواب دو جب پکارے تو فورا جواب دو بے کون پکارے سب دو نوتوں پکارے نہیں نہیں بانی یہ مجلس پکارے نہیں نہیں کوئی مجتحد پکارے نہیں نہیں آئیتیں چلا ذکر کہندہ کیتے ہیں نستدیبو جب پکارے تو فورا جواب دو ایک صلاح بڑے معصوم دے جاتے ہیں اللہ دو آدھنا بسم اللہ بسم اللہ بہتی واجب الہترام ذکر بزمدائق بہتی عزت اللہ نام پیر سید غلام بادشاہ صاحب پڑے لاکہ دی شخصیت یا آئیوہ اللہ دینا آمنو اے ایمان وانیو نستدیبو جب پکارے تو فورا جواب دو بے کون پکارے للہ وللرسول جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دو جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دو اے دے اگلے حصے دے ترجمے تھے میں نو پتل لکسی اگلے میں نو کتنا کو پڑھنا چاہی دے تتوسر میں حکیر نو کتنا کو برداشت کرنا ہی اللہ پیدا ازاد دا آقوم جب رسول تمہیں پکارتا ہے اوہ اندے بندہ رسول ساڑ مریندہ نا اوہ فلان بن فلان منو چھاڑ کے کدے جا رہے ہیں جنہا سمجھا یہ بندہ بول بیری ازاد دا آقوم جب رسول تمہیں پکارتا ہے جب رسول تمہیں بلاتا ہے ادھے چراز کیے اس لیے پکارتا ہے لِمَا شُحْشِكُمْ تاکہ وہ تمہیں زندگی اٹا کرے تاکہ وہ تمہیں زندگی کسرت نال میں سامنے سید تشریف فرماؤ تجار رکھو تو آٹے دادے امیر المومن اللہ السلام نے فرمانے بھے جیڑی شہدہ پتہ نہ ہوئے جیڑی شہدہ علم نہ ہوئے اگر بندہ اندہ اقرار کر لگے بندہ انو من لگے تے اے بھی ادھا علم مجھے کوئی بندہ سبتوں نوتوں کے سوال کردہ ہے بھے پانچ تے پانچ کتنے ہوتے اگر میں انہوں نہیں پتا تو میں کوڑ نہ مارا سی زیادہ کوڑ نہ مارا تو معصومہ دن اے بھی ادھا علم تاکہ اگلا بندہ تون دس سے بھے پانچ تے پانچ ہے ڈاؤں میں بلکل حیرانی دے سرائے چاہم پریشانی دے سمندرے چاہمی نہ میں پتہ بھے زندگی کی میرے نزدیک زندگی دی تاری میں اپنی کام علمیدہ اطراف پہ کرنا جسوں کے دی دھرتی دے جب تک میں نئی زندگی دی تاریف پڑی میں ہی ہو سمجھا بھی بندہ ٹکر کھاوے تے زندگی ہاتھ اللہ تو زندگی ہے پیر اللہ تو زندگی ہے بندہ سالوے لیکن ارمانی سے گلتا ہے قرآن انہوں زندگی نہیں آتا قرآن آتا ہے جب محمد پکارے تو جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے یہ دا مطلب زندگی ہے حسین نے نانے کول بلکل بلکل تتا میں سہی زیادہ تفسیر نورو سکلین میں سرکار علامہ عبدالی دی لکھی میں تفسیر نورو سکلین کھولی میں سورہ انفال دی تلاوت شروع کی تھی جنہاں میں عیت نمبر چموی دی تفسیر دی آئے ہیں صاحب اکتاب نہیں کہا میں پنوے امام دا دھو رہے ہیں ایک بندہ ٹوڑ دو ہے ہاں مارگا امامت چاہے یہ اینے یہ اینے قدماتے ہاتھ رکھے آتا یبنہ رسول اللہ او کیڑی زندگی یہ جیڑی توہڑا نانہ عطا کردہ ہے نہیں 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 چٹی سمجھ کے بولنے نہیں میرا حق بڑھتے بولنے ایتھا دیل دیاتھ رکھے لگنے توہڑے دیل چوالی علی دی صدا ہوئے توہڑا نانہ عطا کردہ ہے قرآن دی قسم میں کہنا آدنیاں ساریاں خوشیاں کے پنوے امام دی جنتی تا سجدہ گیتا ہے میرا پنوے امام مسکرہ کدھے بندہ خدا جی سچ پچھتا ہے میرے تادا علی زب نے ابھی طالب کی ولایت کا عقیدہ ہی حقیقی زندگی ہے بسم اللہ یا علیہ نینے نینے اگازیں مجلسے تے داد دی آواز چوکھیے تے جنہ یا علیہ کیا آواز تھوڑیے ڈکھ لگتا ہے ملہ بہت ساری تو یاد رکھے یاد رکھے یا علیہ کھو نا تو زاکردہ فیدہ نہیں ہوں مطلب دا یا علیہ کھو تو میرا فیدہ ہے قرآن دی عزت دی کا سمیں یا علیہ کھیتے بندہ عزت دان ہوں گا یا علیہ کھو تو بندہ عزت دان ہوں گا یا علیہ کھو تو بندہ بخت لگ دیں اسم آزم ہے نام علی کہٹا وٹا اسم آزم ہے جو علی علی کر کے بندے کل اندر بان گئے ہاں 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 یا علیہ کھو تو فیدہ کتنا ہے کتنا فیدہ ہے ہیک دفعہ صحیح زیادہ توڑے پینا تیترہ کے لفظ آخر لگا ہیک دفعہ یا علیہ کھو نکلے تو فیدہ کتنا ہے کتاب دا ہے حافظ رجب البل بل سندھلی کے کتابے چھوہ معصومہ دا جائیں بندے دا آدھے لالا کوٹھا سافے تو متھا چودہ دے دروازے تے اوکے دے سوکھٹ ہے مج وہ بندہ ساڑے بوئے تیاں دائے معصومہ دے بندہ جتا نجت نال فکت ہک واراں میرے دادے علی دا نا چاہدہ ہے چھہاں مہین نے دی تحجد نماز تو افدہ لے اجمعہ سباہ لنے ہاتھ انچا کریا ہی داری ہی آلیہ علیہ و علیہ اللہ ہے تے زندگی امام کو فرمانے میں نے پیدا امام دا فرمانے تفسیر دا سکھلا تفسیر نور و سکلین سرکار علامہ عبد علی دلکی علیہ و علیہ اللہ ہے تزیر دگی تنویر شاہ جی علیہ و علیہ اللہ ہے تزیر دگی ہے میں بھول لے گیا جڑے نہیں بھول دے پہے انہوں نے زیدت وادہ پہیں علیہ و علیہ اللہ ہے تزیر دگی ہے ملک پاکستان دے ہر ممبر دے اگلی گل سب در ایمیہ در آدھائے ایسے جیورت لانت ہے جڑے جیورت علیہ جیورت لانت ہے میرے بہت ہی واجب الہترام میں میں پہو جتنا احترام کرنا باوا لال شاہ صاحب دا اور سید حکد نبیوں میں امتی واسطے ہو پہو دردردر امام حسین دیمات انہوں نے وستہ رکھے اس طرح انہوں نے بخت انہوں نے حکمہ میں حاضر ہو گیا جتنا انہوں نے وقت تھا کہ میں اتنا پڑھنے یاد رکھو جیڑا توڑا تو میرا نبی دین لے کے ہے نا جیڑا تو تو میں کلمہ پڑھ دیں اس نبی دی زبان چون نکلی ہوئی ہرگل دنا دین اور اس نو من لمن دنا بابا جی انسانیت اور جیڑا دین لے کے اللہ قرآن نے چاہتا ہے ہر شہدی ابتدا بھی بڑھائیے ہر شہدی انتہا بھی بڑھائیے مثلا آمیمبر پا کے اس دی اس جاتو ابتدا ہے اس جاتو اس دی انتہا ہے جیڑا نبی توڑا دی میرا دین لے کے آئے اس دین دی ابتدا کیا ہے اس دین دی انتہا کیا ہے کتاب دنا دور و سمین حافظ رجب اور مرسید لکھئے کتابیں انہا لکھئے آئے بے دین دی ابتدا دنا اشیرے دین دی انتہا دنا غدیرے نہیں نہیں تھوڑے بند ہیں چلا تشریح چکھئے گئے دین دی ابتدا دنا اشیرے دین دی انتہا دنا غدیر نہ ہی ساری اشیر پڑھنی ہے تو نہ ہی ساری غدیر پڑھنی ہے دس نبی اشیر کیے تے غدیر کیے تے وقت پہار تو وزنی نتیجہ میں توڑی جھولی دکھ پچھا ہونے نبی رحمت نے مکہ شارج پہلے پہلے اعلان نبوت کی تا رسول اللہ کیا میں اللہ دا نبییاں مکہ دے کافر رسول دے دشمن ہو گئے انہا رسول نو پتھر مارے زخمی ہو گئے رسول اللہ دا قرآن آگیا وانزر اشیرہ دا کل اکرہ بین میرا سونا تو کل لائیں دی تینوے کافر مرین دن تو اپنے قریبی صدچا انہا نو دین دی دو دے تو کل لائیں مت نہ تیرے نال کوئی ہو رلدہ ہوئے جاگڑا ہے جاگڑا ہے جاگڑا ہے خصوص ہے خصوص ہے جتنے سید بیٹھو تو اٹھے باستہ لفدہ کل لگا داد نہیں تو اٹھے کل دعا لگ نہیں ہے اللہ دا پیغام آیا تیسے اب ایک دعا لکھا ہے اگر وہ دونچھے دیں چالی بندہ اسی بندہ یا ہک سوٹ سٹھ بندہ توجہو توجہو چالی بندہ اسی بندہ یا ہک سوٹ سٹھ بندہ اے پورے ستھ دیں جناب امران دے دستر خان تکر خاندہ رہے سلامیں سلامیں پورے ستھ دیں جناب امران دے دستر خاندہ تکر خاندہ رہے بکرے دا گوشت دد پیالے جدا پرباش ہوگے نا پرباش ہوگے چھوٹا گوشت بکرے دا گوشت پرباش ہوگے اے تھو جناب امران دے سجے پاس تو آڑا تا میرا نبی اٹھیا نبی ارامت ارادہ کیتا بینہ بندے نہ دستیے بینہ اے خرچہ کیوں کیتا ہے اے مکرے اے دودھ اے تون پلامن دا خمامن دی وجہ کیے سہب اکتاب لے کیا انہا نبی ارامت دی گلتا نہ سونی وہ سارے بندے بوئے لے پاس دو روپے اے تا سوال پیدا ہوگے سارے ستھی بندے بیٹھے ہو گویڑی بندے بیٹھے ہو گجرات منڈی تو آڑے تو بڑا سیانہ بندہ ہے کیڑا تو اگر ستھا مکاہ یا نہیں تو ستھا مکدی تو سنڈی ٹھین اے تا سوال پیدا ہوگے باب غلام باشا جی دعا کرنی اے تا سوال پیدا ہوگے بہ پہلے دیں اے ترگے انہا نبی دی گالے سونی نہیں تو بات اے دو جے دیں واپس کیوں آئے پہلے دیں نبی دی گالے سونی نہیں تو ٹوڑ گئے تو دو جے دیں واپس کیوں آئے قتل کر سیو بندہ سفتو نو تکنو جنو میند پسند بھی ہے زمیرہ کیا بولتا بندہ نہ بولیا قرآن دی قسم ہے پہلا بندہ اجن دروازت نہیں پہنچا جا ویندیو لوگ گانو علی دے پیو ساد مار گیا کیا بھولنا نہیں دعوت دا پروگرام کالوی ہے آہاں مسئے گنجرات جی مسئے دسو کی جی بسم اللہ بسم اللہ بے یا دعوت دا پروگرام کالوی ہے تو جن دے واپس در خان لگا واپس کی عادت مکرے دا گوشت خاندہ دودھ پی کے چھوڑ گئے لسول لگل نہ سنو پورے ساتھ دیں آندے رہے دی وات ویندے رہے اٹھ بے دیں وات دستر خان لگا کردہ مول پوندنے اس جملے تھے تو سے تکسر دنا سید بیٹھے ہو تو دواردے دادے دیزت پہ پڑھ دا مکرے دا گوشت تردودھ پیالے اے جملہ بابا جی کتاب اچھ کوئی نہیں ایوے میں اپنے پلیوں پیالا ہوں تو سیدان محفلے سیدان ڈھیڑ سارے تو تواڑے پیرا تیاترہ اگلا جملہ کھن لگا بے کھانے دے بعد جناب امران نے انہا لوگا نو تھوڑی تھوڑی سویٹ دی 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 نبی رامان دی حدیث ہے نا حدیث ہے نا بے کھانے دے بعد تھوڑا اتنا مٹھا کھاویے تے کھانا جلدی حضم ہوندائیں اٹھ میں دے بات اینا ارادہ کیتا بے گوشتوں میں جناب کھا لے تو دودھ بھی پی لے ان چلیے بے کال وات سانو سڈے سی بے کال وات آوڑنے سہی بے گوشتوں میں کیا یہ سارے بندے موہے لے پاسٹوڑ پائے دکلکسی جنابندہ حاضر بے کھتا بندہ نبولیا کوران دی جاندی کے سمیں اگے ساتھ دینن ساتھ مار دے بے بے بندے اہ داوڑ دا پروغرام کالوی ہے جاوڑنا لے داوڑ دا پروغرام کالوی ہے اور انہ بندیاں نو ساتھ نہیں ماریا اپنے نکے پتنوہ کے یالی وندندے میں آج دروازہ بند کر رہا زندگیہ زندگیہ آج دروازہ بند کر بابا سائن بابا سائن تو اڈے حکم دے تعمیل ہوگی دروازہ بند ہوگی یالی دروازہ لکھلے ہاں نہیں چھڑنا دروازہ لکھلے ہاں ٹھیک ہے سردہ تو اڈے حکم دے تعمیل ہوگی بابا دوں میں حکم پورا دروازہ بند ہے تو دروازہ تا میں بھی بیٹھوں یالی ایوہ نہیں باونہ تیرے ہاتھ ہی ننگی تلوار ہی آئے 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 وہاں سارے بندیاں تو سوالے سب تو دروازہ بند ہوگی تو دروازہ تیلی ہوگی ہاتھ ہی ننگی تلوار ہوگی بات کہنی جنہ تجرہ موہے لے پاسو جاویا سارے بندے بے گے سارے بندے بے گے ایتھو جناب امران دے سجے پاسیوں تو ہاڑا تے میرا نبی اٹھے نبی رحمت نے اینہ لفظہ نال خطبہ شروع کی تا فرمایا تُساں سارے جان دے ہو میرا نام محمد ہے میں عبداللہ دا پترہ میں عبدالمطلب دا پترہ میں حاشمیہ میں قریشیہ میں توڑی برادری دا بندہ میں توڑی قبیلی دا بندہ برادری دا قبیلہ گولام باس ہر کے انہوں پیارا ہوں گے یہ مکہ دیئے گلیا جا کے میں زمانے نوں اللہ دس دا توڑے چکو ہے اوہ میں پتھر مار دیں توڑے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دا وعدہ کرے تو میں اپنی سچی زباننا لپیادا جیڑا آج میری مدد دا وعدہ کرسی اوہ میری پاگدہ وارس زندگیہ زندگیہ اوہ میری پاگدہ وارس سیب اکتابلی کبندے سارے چپ کر گے یہ ایک کھا ماند تسیٹ دیوے کہیں بندے توڑے تو میرے نبی نے جواب نہ دیتا نبی رحمت نے وطاکہ میرا نام محمد عبداللہ دا پوتران عبدالمطلب دا پوتران توڑے برادری دا بندہ توڑے قبیلہ دا بندہ مکہ دنگلی زمانے اللہ دس دا اوہ پتھر مار دیں توڑے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دھوادہ کریں ایسے دیل تیات رکھے تیرے دلی چوالی یہ لیدی صدا ہوئے دسہا اکتر حق دار ہے دلنا کی تبیشک نہ بولے مندے چپ کر گئے رسول حجت مانکویتی میرا نام محمد عبداللہ دا پوتران عبدالمطلب دا پوتران حاشمی ایک پریشیاں تو آجی برادری دا بندہ تو آجی کبھیلے دا بندہ مکہ دیگلی اچکا فرمینو پتھر مار دیں تو آٹے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دھوادہ کریں وہ میری بھگتہ وارس ہو سیئے سہاں پہ اکتابلی کیا مندے تا سارے چپ کر گئے دے بارہ سال لبچہ تلوار سٹے بوئے تو بھڑ پئے اینے تو ہی اتقدمہ ترہ کیا دا میں موجودہ انہ دیا ملتا کیوں کرنا ہے یہ دیگیا میں موجودہ میں موجودہ انہ دیا ملتا کیوں کرنا ہے ایک ملکج میں اشارہ کیتا ہے تنویر شادی اور میں جت سے ہی کیتا ہے مندے سے زیادہ من بڑی دعا کیتا ہے این جاننا امیر المومن اندھے ہاتھ رسول لے قدمہ تے اپنے سامنے نات کے قرآن نو محمد کھڑا کیتا ایتھوں ایتھوں بھرادی پہشانی چومی نا پہشانی چوم کے علی باہشان نو اپنے سجے پاس کھڑا کیتا بلا تشبیح اے اینج رسول اپنے سردھوں پگ لاکے تے علی باہشان دے سردھ رکھی علی باہشان دے اے 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 اشارہ ہے جتا پورا ملک دعا کردہ ہے تا تجھنا سجدہ میں دعا کرنی ہے اے 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 سجے ہاتھ بگ علی باہشان دے سردھے تا خبی اتنا محمد اے اے اینج برادری علی باہشان پاس اشارہ کیتا ہے تا فرمائے اے یاد رکھو اے ویکھو نا یہ آجڑا علیانہ ہوئے 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 جاگے جاگے یہ آجڑا علیانہ اس کی تأج میری مدد دا그렇ہ تا تاٹے سارا دھویں دے میں اپنی پاگ علیvilے سے ترکھیے تا اشارت رکھیں میرے بات میری پاگدہ رولا نہیں پاگنا میری پاگدہ وارس آج بھی علیے کل وی علیے میری پاگدہ وارس آج بھی علیے کالوی علی دین دی ابتدادنا عشیر دین دی انتہادنا غدیر عشیر اچھ کام کیڑا کیتا ہے بہت سیر علی پاگ علی باشا دے سیٹ رکھی وہ نے غدیر کی برسول زندگی دا پہلے تیاخری حج کر کے خمد میدان تھی اللہ دا قرآنہ کہ یا ایوہر رسولو بلگ ما انسلا علیکم ربک وعلم تفع الفما بلگت رسالتا اللہ جاسم کمن الناس میرا سونا جنہا اللہ دی طرفوں ترے دے جلی کر اس دی تبلیغ کا جلی کر اس دی تبلیغ اگے ہونے ہیں نبی رحمت نو جنہا مزمل آدھائے جنہا مدسر آدھائے جنہا یاسین آدھائے جنہا تواہا دھائے اللہ نے اس نبی نو اگے وارننگ دیتی اگے وارننگ سمجھ دیو بہ پٹواری نو تسیل دار چاکے بہ اگر گھنٹے دے اندر آ انتقال نہ ہویا دبا دو پٹواری گھنے اللہ پہ آدھائے وَإِلَّمْتَفَلْ اگر تیئے فیل نہ کیتا اگر تیئے عمل نہ کیتا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةَا تیئے رِسَالَةَا کچھ ہی نہیں کیتا تیئے رِسَالَةَا کچھ میں نہیں کیتا اللہ دا پیغام ملیا نبی رامن نے ستارہ بندیا دے اٹھا تو پلان لوایا پلان دا ایک ممبر بنوایا رسول ممبر تیئے پلان دے ممبر تیئے جیت تیہار دے ڈاٹی گرمی آئی تازے ہادی آئی مدل دا سایہ کوئی نہ بسم اللہ سایوان دے چھان کوئی نہیں کار کڑا دی دھوپے چھ ساڑے ترائے گھنٹے دا خطبہ ہے بطول لبابے دا اور میرا جو لیں علامہ ڈاکٹر طیر القادر سننی مورکھیں انہاں لکھیا ساڑے ترائے گھنٹے دا خطبہ ساڑے ترائے گھنٹے دے بعد نتیجہ ساڑے ترائے گھنٹے دے بعد آپ نے بھیرا امیر المومنی نسا دیا جدا امیر قریب آگئے علی باشدہ سجحات نبکے رسول ہے ایدو اتھا نبکے تے ایدو حاج میں دے پاس کر گیا مان کون تو مولا ہو مان کون تو مولا ہو آئے 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 مان کون تو مولا ہو میں نتیجہ دے من لگا تے بیکھنا ہے بندہ کیڑا جنو گل پساندہ ہی تا نہیں بولیا اے مان کون تو مولا ہو فہاز علی و مولا انہو ولایت علی دا علانویا انہو اللہ لکران بھد سمین تے آگیا آلی جو ما اکمال تو لکم دینہ کو آج دے دیں دین مکمل نیمتا تمام تے اللہ نو دینے اسلام پساندہ گئے دین دی ابتدادنا عشیرے دین دی انتہادنا غدیرے عشیرے چکم کڑا کیتا ہے اپنی پاک علی دے سے ترکیے غدیر چکم کڑا کیتا ہے علی دی سرداری دا اعلان کیتا ہے بات جسو کی دی دھرتی دکھ لوکے سب تر آکر دا حق رکھ دا ہے پہ دین دی ابتدادنا وی علی دین دی انتہادنا دین دی ابتدادنا وی علی دین دی انتہادنا آخری گر دین دی واس نے ساری میند کی تھی علی وآلی اللہ ہے تے زدگی علی وآلی اللہ ہے صحیح زیادہ تے زدگی اگر علی وآلی اللہ نہیں تو نقصان کی کیا نقصان ہے جہاں دا کلمہ پڑھ کے تو 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 میں مسلمان سڑویں دے حسین دین آنے دا فرمان مان آنکارا ولایتِ علی جبنِ ابیتان جیڑے وی بندے ولایتِ علی دا انکار کیتا ہے باہ میں اس جسو کی حج کیتا ہے باہ میں اس پیٹے بھٹی حج کیتا ہے باہ میں اس لہوری حج کیتا ہے باہ میں اس نجفج کیتا ہے باہ میں اس مسجدج کیتا ہے باہ میں اس بندے کعبے دے سامنے کھلو کے کیتا ہے تے اتنے مجمچ جیڑے سیدنوں گا لیا دے اس بندے بول پوڑنے ہیں باہ میں اس بندے رسول دے سامنے مسجدج کیتا ہے جاگے ہاں جاگے ہاں جاگے ہاں جاگے ہاں جاگے ہاں جی من انکرہ من انکرہ ولایتِ علی زب نے ابھی طالب ہے جہیں بندے ولایتِ علی دا انکار کیتا ہے حسیندنانہ دا فاہوہا میتون مردہ ہے وہ بندہ او بندہ مردہ ہے جیڑا ولایتِ علی دا انکار کرتا ہے مردے دی حقیقت کی مرتے دی اوقات کی یاد رکھو موت حق موت آمنے ملے سو تہاں یاسی چوبرا سو تہاں یاسی چونکہ خالق دا فرمانے خالق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایوکم آسان وعملا اللہ دے میں پہلے موت خلقی تھی پچھے میں زندگی بڑھائیے پہلے موت دا خالقا پچھے زندگی تھی خالقا موت آمنت ہے بندے تھوڑا جتنا گھبران دے شیعہ نہیں بندے گھبران دے شیعہ نہیں ساڑا مقدر کتنا ہے ساڑا نصیب کتنا ہے یہ نصیب لکھا ہے سرکارِ حمادِ اہلِ بیت شہید موسن نقوی نے اور اس جملے دا سواب میرے مالک جتنا ہوئے اس سارے دا سارا سواب شہید موسن نقوی درون پہنچے شہید موسن نقوی یا کہیں بجابت سے سنا ہے علی کابر میں تشریف لاتے ہیں ہائے 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 جب سے سنا ہے علی کابر میں تشریف لاتے ہیں اب تو ہر روز مرنے کو جی چاہتا ہے موت آمن ہے موت حق ایک فکر دا مسئلہ شریعت دا مسئلہ اس سمجھے دا پیا موت میں قدائیں پورے پاکستانے جتوی پڑا میں قدی کہہ دی مثال لی اپنی مثال دینا میں سب دونوں تک مر کے میرے بھیراں میرے رشتہ داروں میرے میتی ہیں اور جب میتنو غسلنہ ہی ملے انہا میرے میتنو ہتھ لائے اور جتے میت ہوئے اتھے مولوی دہونہ ضروری ہے مولوی صاحب کے میرے سونا تساہ دا پڑھنا بھیراہ دا جنازہ تو آٹے تے غسلنہ سے میت ہے واجب ہوگیا ہے ایک اپنے دمدیل کرو تے غسلنہ سے میت کرو تے وات پڑھ سکدے ہو جنازہ یہ میں کہنا ہے وات پڑھ سکدے جنازہ او مسکین غسلنہ سے میت کر کے اس حویلی دے بوئے تھی آئے جتاں اندر میت انہوں غسل پہ ملتا ہے انہاں ویکھے باہر گلی چھ بوئے تھی ایک کتہ مویا پہ انہاں کے جنازہ بہرا سیدھا چھ گل نہیں رشتہ داریہ سنو انہاں مویا کتہ چاہیا تے شہر تو بہر ساٹھ ہے میں نے بیکھنا ہے مویا کتہ چاہ کے شہر تو بہر ساٹھ ہے وات مولی صاحب اللہ کے آگے تھے قبلہ اے پہلے میتنہ ہاتھ لائے تُسا کے غسلنہ سے میت کر انہاں مویا کتہ ساٹھ آیاں غسلنہ سے کتہ کرا جاگے جاگے غسلنہ سے کتہ کرا ہاتھ دھوٹے کدا رہے ایتھا ہی کروڑا سلام ہاں ورد بشین حسین فاتح ٹیکس رہنو وہ دن پندیا پھنڈ کے مارچا پندہ دا پتر بانے جاڈا مویا کتہ دے برابرنے جیدنہ آلی دے برابرنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس اتنے پڑھنا ہے جیدنہ بندہ گھروں اس نیتے آئے جمعبانی کے محمد دی زخم دھیروں پر جاہے شریفتہ ذکرے شریف سنکے ازارو روندے ہر اکھ نہیں روندی نصیب آلی اکھ روندی مقدر آلہ انسان روندے ہر جوان ہر بزرگ ہر ازادار میری گلدی کے وائی ڈی سی اگر ہر اکھ حسین نروے ہا تے علی دے ازنالی دھی چھترے شہرائیں چوبر کے نمک ہا شریفتہ انشاءاللہ تیری ہائے کربلا جاوے تیرے مادم دی صدا کربلا جاوے زہر آدیاں عزت دار تھی ہاں تو انہترال مڑے بختہ آلہ بندہ جیڑا مٹی دے بے کے حسین کو ہو گئے مڑے نصیب آلہ بندہ اس تو بڑا کیڑا مقدر ہے جو حسین دی زخم مادی ہے میں اس بندے دی مکروز آم جیڑا مٹی دے بے کے میرے حسین میں ہو گئے بھائی جن تھوڑا اتنا میک کھلو تھوڑا اتنا میک کھلو جان کیڑی زردہ مالک کیڑی بختانہ مالک حسین دی مادی مکروزے ایک حکم ہے اس حکم دی تعمیل پر کرتا بہن سوڑا پترائی حسین دا علی اقبار ایک مغین کی تعمل کے جسمائے انہا حکم ہے اندی کرام زندگیہ ہونے خلیہ بائیں کر کرو گنا لے بسم اللہ کرام بہن سوڑا پترائی حسین دا علی اقبار جسو کی دی دھٹی دبیہ کرو گنا لے قرآن میں سیت رکھ جتنا سوڑا ہا اس تو ودھ کے پیون پیارہا اس تو ودھ کی حد نہیں مگئی پیار دی حد نہیں مگئی جو کربلا دے میدانے چاہے حسین اکتر لاس چاہیے حسین پتران دی اللہ سوڑا چاہیے حسین بیراوان دی اللہ سوڑا چاہیے حسین بیمانہ دی اللہ سوڑا چاہیے سہی زیادہ ملک میں لب جتنیا کیا ہے میں ہر بندے دیا کے جہاں ہی لٹھیے ہر بندے دی ہائی نکل دی رٹھیے پتران دی اللہ سوڑا چاہیے بھیراوان دی اللہ سوڑا چاہیے بطریان دی اللہ سوڑا چاہیے بڑی روحانیہ دانی مجلس ہے جی بسم اللہ سوڑا لوکڑا حسین پتران دی اللہ سوڑا چاہیے حسین بیراوان دی اللہ سوڑا چاہیے حسین بیمانہ دی اللہ سوڑا چاہیے حسین دھیدہ نصیب دھریا ہر لاشتے حسین حسلویج جنہے حد تے ماتن دی لگیرہ بنوے کے ہر لاشتے حسین حسلویج پر پران دی قسمے جدہ اکبر دی سا حسین دی جھولی چکو کرنا تے اینج بوئی وے پتر دا حسین مطر جو میں تکوکے دل عمر بن سال شان رہا تیرے ایوے مرن دی وے تین میرا اکبر باہر آئے و میرا داڑی لادا باہر چھوڑے میرا داڑی لادا صحاب ماتن اکبر دا صحاب ماتن اکبر دا بھلا ہوئے بھلا ہوئے حسلو 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 ایک نمازہ لفظ ہے باب غلام با شادی ملک سب تو پہلے میں حقی رکھے نو محرم دی دی گرہ یہ لفظ ہے کتما وین پر کردہ نو محرم دی دی گرہ حسین جن دے پتر دا حت نکے مقام میں علی اکبر تے اکھلو تے جیرے نہیں گئے جو لے چاکے دعا مگدہ اس وقت تک مومن موتنا ہوئے جب تک تو کربلا نہ ویکھے جیرے ویکھایا جتا حسین دا سونا پتر دا محرم نو بھجدے گھوڑے تو لتھے نا انو آج کالا خویندہ مقام میں علی اکبر نو محرم دی دی گرہ پتر دا حت نکے مقام میں علی اکبر تے اکھلو تے اکبر جی بابا میں میں دا خیمے تے تم ایتے کھلو کہ جدا میں خیمے اپڑ جاوانا ایتے کھلو کہ میں نے ساتھ مارے آکے بابا پتر تے اکھلو بن گئی ہے میری مدد نو آو تو پتر اترک تے پتر چپوانی آجائے قرآن دیکھا سبا لب دے دا اٹھا کر لگا ایتے اکبر تے حسین گئے خیمے ایتے سیزدہ اکبر آکے بابا میرے تے اوکھی مڑ گئی ہے میری مدد نو آو صاحب اکتاولی کہ حسین گھوڑے تے چاڑکے نا بڑی جلدی دے نال پتر دے کھولائیں ہی اے نگالج بائیں پائیا ایتھولان دی داڑی چونکے حسین ادنے اکبر اکبر توں میں نو صدی ہے تو میں تیرے کھولائیں من وقت کتنا لگے اکبرہ دے بابا دکیقہ تے نے مرہ تے نے بابا بس دو مٹ لگے نے دو مٹن دا نام ہے حسین ہے اینج پتر دے گو ہاتھ بڑے نے تروکن اکبر پیوں گو کہ میں تیری منت پہ کرداؤں آج دو مٹن میرا آیا کبھول کر لے کل نہ آواتے پیو گریب ہوسیہ کل نہ آواتے پیو تھکا ہوسیہ کل لہشا چا چا کے مقام یا حسین یا حسین کیا بے یارے تو اٹھے رو مڑ دا کیٹا بڑ دا تر سے سیند بسم اللہ کے نا باجوانی منتا مہرم دا دی اکبر منگی یہ پیو کھنو موت دی اجازت حسین اجازت دیتی ہے ہرکے نو ملے پھوپیا نو بہنہ نو ہرکے نو مل کے علی اکبر ہوئے گھوڑے دے سوا میرا جملہ نے اللہ گری کرام کرے مرہوم بٹی صاحب نو اوہ دیوں دیا علی اکبر گھوڑے دے سوا روئے یہ انج علی اکبر گھوڑے دیواغ چاہیے ستارہ قدم علی اکبر دا گھوڑا خیمے چو میدان اللہ پاسے تڑھائیں یا کانڈالے پاسو فضا چاد دا نالکمر بڑ دیئے اکل مار کدی اکبر اکبر تنو جنگ یادیں پچھا میں ایک نام قرآن آدھا جنگ دئی آدھا دا نو اکبر جو پچھاں ڈٹا ہے حسین دی بھاگلتھی ہوئی آئی آدھا میں ڈوڑے کمے تیزا بڑھڑا پیوں آدھا تری حیرت کربلا آدھا چاہیے تری حیرت کربلا آدھا چاہیے بشن اللہ کنا پیوں آدھا لڈٹی علی اکبر گھوڑے دلتھا گلے جبائیں پائیا حسین داڑی چومی حسین مطا چومیا حسین اکھا چومیا حسین سینہ چومیا بابا ہننا سدائے حسین آدھا دا واداو یا مہلا سڑے سا بابا تیریا بہنا نا سڑے حسین آدھا نا سڑے سا اممہ فضا تیممہ لیلا نا سڑے حسین آدھا نا سڑے سا توڑے پائی علی اکبر دا گھوڑا جڑے جوار بیٹھو پہلی کنات گھوڑے ابور کر لہی ہے جدہ دوڑی کناتے سامنے گھوڑا گئے نہ بابے سڑے نہ ما سڑے نہ پوپیاں سڑے نہ دائی سڑے انہ سڑے نا لچار یا پانی سالہ نبالا جن دے والا میں جے کربلا دی دھوڑا ہی ہے اکل مار کیا دا چاچا گھوڑے دے جکا تیت پچھا لے گا اکبر جو پچھا نٹ ہے حسین دہ تریوی سالہ دہ بیمار فوت رہی ہے کم مردی ہاتھ رہ گیا دے ڈاڑی چھو ماں میں شامنے ہیں اکبر میرے نال بھینہ ونڈے او میرے نال بھوڑیاں یا حسین نائی 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 ہاتھ پانکہ میں تری منت پہ کردہا ہوں تینا تو مجلس سے جاوئے تک کوئی مندہ حسین دہ اکبر پہ پر پر دھوئے منت کردہ ہے ایک وارا موت ماتم ضرور کریں کرو سلال سب در کیوں آکھئیاں پھر ساد یا بچ بنائی زینب دا جاتا میں سیدان دی حویل چاہیاں زینب پہلا دکھ ڈٹھا ہے نائی نیائی نائی 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 رہی موت ماتم کار کیا دیا تیرے بچ plea ہو منا تیری مردی ہے تیری مردی ہے اکبر مناؤتنے نصیبے اچھا اچھا دنگی دراز ہوئی سارے بندے کر کے ایک مندل تب انہیں سارے بندے کر کے علی اکبر میں دعا نہیں چاہے کہیں ملے سڑے پاسو آباز ہوئی اللہ اکبر کہیں ملے کبے پاسو آباز ہوئی اللہ اکبر حسین تبیات چڑھ چڑھ کے ہائے مار جاں ہائے مار جاں دو سترہ میں لکھئے نے اے ملک جزا کریں پڑھ یہاں انہا جملہ تمہیں سی مکوینی ہے قرآن دی جاتی کا سمیں حسین پتا نلتا و دویدہ ہے اچانک زین سے ہم نے آگیا دے اکبر تنو جنگ یاد ہے پچھا میں ایک زینب لکھائے میانو آگ لگ گئی ہے اکبر پچھا دلیٹا ہے سبرچی ماری ہے اکبر زین دلتا ہے اکبر دلکا بھٹیا ہے حسین نٹا کرونا ہے نالالا شامیہ درگوڈا کیوں ہے کنتا دا کینے نروہ میں بھول گیا ہے اے اکبر نئی او میتو ہو گیا کتال نبینا او می اکبر زمان دردہ کھلا دردہ کھلا دردہ کھلا اچھا اچھا سیدنا دیں سندر دوارتا اگر دردہ کھلا دردہ کھلا دردہ کھلا دردہ کھلا کنتا دا کینے نروہ میں بھول گیا ہے اے اکبر نئی او میتو ہو گیا کتال نبینا او می اکبر سمان اچھا سندر دوارتا سندر دوارتا کتال برچی مار کرونا کتال برچی مار کرونا پیو دی کھیڑیا لتے اے سندر دوارتا دوارتا ہوا ہے حسین دیا امام پتال دے کاتلانو آدھا ہائی کان ڈیتھا ہوگے آ میرے نانے نو آ مسیدی داکسا آئے حسین یاد آلہ کھاٹ پڑنا کھاٹ پڑنا سہی زیادہ کھاٹ پڑنا جتنے سید ہو جتنے سید ہو تو آٹے پینا اٹھے میرے ہاتھیں میں کھاٹ پڑنا لیکن جو ملا سا ہم نے حسین دینا تے اوکا دبا میں سوکھا اوکا دبا میں سوکھا ایک کتھارون حسین دے اکبان میں لب دے دوڑا کھا لگا اوکا دبا میں سوکھا سکھ لیں شاری تو آٹا دا دا اکبار دے کھولیں این اکبار دے سر چاک جانوں ترے کھل این برچی ہے تو حسین ہاتھ پائے زمین ہلی ہے آسمان ہلی ہے این حسین برچی چھکی ہے کلی برچی نہیں اکبار دا جگر لال لگا ہے حسین نے ٹھائتے اکبار دیا کھولیں پتا دا متا چمہ سا اوکا میں نے کھول کیا دے اکی بادلہ کھولیں حسین نے ٹھائتے اکبار دا جگر لگا ہے